امیدوار کو صرف نیلے یا کالے پین مارکر استعمال کرنے کی اجازت ہے تو یہ ہم انگلیش کا یہاں سے شروع کریں گے لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم اردو باہر لکھ چکے ہیں ہمارے جب اردو کا ویپر ہے تو ہم یہ سائٹ اردو والی سائٹ میں آئیں گے اور یہ یہاں سے شروع کریں گے اردو والی سائٹ پر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں بورڈ کی جو شیٹ ہے اسے سال کیا جائے گا اسے حل کیا جائے گا اس کی جو ب ببل شیٹ ہے اسے کس طرح سے حل کیا جاتا ہے اور جو انٹرنل شیٹس ہیں وہ ساری کساری معاولوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے سال کیا جاتا ہے اور جو آپ کی کنفیئنز ہیں بورڈ کے مطلق جیسے کہ بلیک مارکر استعمال کرنا بلیک انک استعمال کرنا انک پین سے لکھنا چاہیے جیل پین سے لکھنا چاہیے کس چیز سے لکھنا چاہیے وہ ساری کنفیئنز ہم آج کی ویڈیو میں کلیئر کریں گے اور آپ لوگ ویڈیو لاس تک لازمی دیکھیں گے تاکہ آپ کی تمام کی تمام کنفیئنز دور ہو جائیں اور اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا لازمی لائک کیجئے گا چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ لوگ یہ بورڈ کی سیمپل شیٹ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ کی جو سیمپل شیٹ ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے اسے ہم آنسر شیٹ بھی کہتے ہیں اور یہ والی جو فرنٹ پہ ہے اسے بابل شیٹ بھی کہتے ہیں لیکن اس کے اندر ہی اور اس شیٹ کو فل کس طرح کیا جاتا ہے بابل شیٹ اسے ہم کہتے ہیں اور یہ آنسر شیٹ ہوتی ہے آپ لوگ کے جب آپ لوگ پیپر سینٹر میں جاتے ہیں ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو آہ ایم سی گیوز ملنے سے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ شیٹ دی جاتی ہے اب اس شیٹ کو آپ لوگوں نے بلکل دھیان سے چیک یہ کر لینا ہے کہ کیا آپ کی جو شیٹ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کی اندر جو شیٹس ہیں وہ ساری پروفیکٹلی نیٹ اینڈ کلین ہے وہ شیٹس آپ نے چیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کی یہاں پہ ایک سلائیس ہی لگی ہوتی ہے جس طرح کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سلائیس ہی لگی ہوئی اب یہ جو سلائی سمجھ لے کہ یہ بلکل رف سی سلائی لگی ہوتی ہے تو وہ آپ نے اپنے نگران سے یا سپری ڈینٹ سے کہہ کے اپنی جو شیٹ ہے اس سے آپ نے چین کروا لینا ہے یہ ایک سلائی ہوئی کاپی آپ کو ملتی ہے اس کے اندر ہم سارا کچھ اپنا پیپر کمپلیٹ کرتے ہیں ان کیس اگر ہمارا پیپر اس میں کمپلیٹ نہیں ہوتا پھر ہم ایکسٹرہ شیٹ کور کرتے ہیں آپ نے لیکن ہمارا اس کے اندر ہی پیپر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد نمبر ون پہ یہ میں سب سے کلیر کر دوں کہ یہ جو شیٹ ہیں جیسے کہ آنسر شیٹ ہیں یہ پاکستان کے تمام بورڈ کے لیے یوز ہوتی ہیں سیم یہی پیٹرن ہے تمام بورڈ کے لیے ایسا ہی ہے بس کچھ سٹائل سا چینڈ کیا ہوگا لیکن پیٹرن سیم تو سیم یہی ہے آپ لوگ اسی طرح سے ہی پیٹرن دیکھنے کو ملے گا کسی بھی بورڈ میں چلے دیں پنجاب کی کسی بورڈ میں چلے دیں آپ کسی بھی بورڈ میں چلے دیں آپ کو سیم یہی پیٹرن دیکھنے کو ملے گا اب سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں جب بورڈ کے پیپر میں جاتے ہیں تو وہ اپنی جمیٹری اور کلپ بورڈ لے کے چلے جاتے ہیں تو اکثر بورڈ میں یہ الو نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کلپ بورڈ لے کے آئیں وہ آپ لوگ جس جمیٹری لے کے دیں گے اس کا مطلب ہم نے کلپ بورڈ نہیں لے کے دانا ہم نے صرف اور صرف جمیٹری ہی لے کے دانی ہے اور اپنی جمیٹری میں ہی جو سٹیشنری رکھی ہے اس میں ہم نے مارکر ہے جیسے کہ آہ آپ کے سامنے یہ کچھ سمان وغیرہ نکال دیں تو مارکر آپ نے لے جانی ہے کچھ آہ اگر آپ پین سے لکھتے ہیں تو پین لے لینا ہے اگر آپ لوگ جل پین سے لکھتے ہیں جل پین جس سے بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اور یہ تمام کلاسیز کے لیے ہے جیسے کہ نائنٹھ سیکنڈ یہ ان کلاسیز کے لیے پیپر پریزنٹیشن ہے یہاں پہ آپ لوگ سیم ویسے ہی فالو کریں گے جس طرح سے نائنٹھ والے کرتے ہیں یا ٹینتھ والے سیم میٹرک والے بھی اور ایف ایسی والے بھی اسی طرح سے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اپنے پیپر کو سال کریں گے میں نے پیپر پریزنٹیشن ویڈیوز میں یہ میں نے سارا اکسپین کیا ہے اسٹیشنری کے حوالے سے یہ پیپر پریزنٹ کر کے بھی دکھایا ہے آہ لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہ سکرین پہ بھی آپ لوگوں کو لنک شہ رہا ہوگا آپ لوگ یہاں سے بھی آہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے تو پھر اکسپین وگران ایسے ہیں جو ہمیں بالکل بیپ گائیڈ نہیں کرتے اور وہ ہمیں اوپر الٹا سے ڈانٹتے ہیں کہ آپ کو سکول والوں نے کیا سکھایا کیا بتایا آپ لوگ وہاں سے سیکھ نہیں آئے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگ اگر پریکٹس کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ لوگ شیٹس بائی کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ان کی ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اب وہاں سے اسے پرچیز بھی کر سکتے ہیں پریکٹس کے لیے کافی ہلفل ہوں گی کیونکہ آپ لوگ جب آہ بورڈ اگزائمز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ نکران ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو ایکسپلین ہی نہیں کرتے کہ یہ کس طرح سے فیل کی جاتی ہے کہاں پہ کیا لکھتے ہیں تو وہ سارا کچھ آپ لوگوں کو نہیں بتاتے یہ کچھ ضروری ہدایت ہیں یہ میں آپ لوگوں سے پکچر شیئر کر دوں گا لاز پہ تو یہ لاز پہ آپ لوگ بسے لازمی پڑھ لیجئے گا کیونکہ آہ اگر میں پڑھ کے دکھایا تو یہاں پہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے میں یہاں پہ سب سے نمبر ون پہ ایک پڑھ کے دکھاؤں گا کیونکہ اکثر بچے بہت ہی زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں اس معاملے میں جیسے وہ کہتے ہیں سارا ہمیں بلو سے لکھنا بلیک سے لکھنا یہ اجازت نہیں ہے تو یہاں پہ بقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ تمام بورڈز میں لکھا ہوتا ہے امیدوار کو صرف نیلے یا کالے پین مارکر استعمال کرنے کی اجازت ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مارکر بلو میں بھی اور بلیک میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بس آپ کا پیپر نیٹ اینڈ کلین اور ساف سترہ ہونا چاہیے تاکہ جو آپ کا چیکر ہے نگران ہے جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اسے آپ لوگ کا پیپر ایزی ہو جائے چیکر میں میں بڑے بچے کنفیوز رہتے ہیں کہ کس چیز سے فل کرنا چاہیے تو یہ میں آپ لوگ کو کچھ کلیر کر دوں کہ آپ لوگ انگ پین بھی نہیں آپ لوگ پینسل بھی نہیں آپ لوگ آپ لوگ ایک لیں گے پوائنٹر پوائنٹر لے لیں یہاں جیل پین آپ لوگ لے کے ان چیزوں کو فل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ببل فل کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے پاس ایک گول مارکر رکھیں گے جس کا کوئی کٹ نہیں ہوتا آپ لوگ یہ مارکر استعمال کریں گے اس کو فل کرنے کے لیے اب کچھ سیمپل ہمارے پاس ایک آہ رول نمبر شیٹ مجود ہے اب یہاں پہ ہم اسے کیا کریں گے اپنی رول نمبر شیٹ کو دیکھ کے یہاں پہ ہم اپنی معاملات کو فل کریں گے کلیر کریں گے تو یہاں پہ جیسے کے فارجمپل یہاں پہ ایک ڈیٹ لکھی ہے کہ چوبیس آہ زیرو دو ٹونٹی ٹونٹی کا ایک پیپر ہے تو یہاں پہ ہم ڈیٹ لگاتے ہیں ٹونٹی فور یہاں پہ ٹو لکھیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ فور لکھیں گے ہمارے پیپرز ہیں وہ اگر فارجمپل سیکنڈ منت میں ہو رہے ہیں تو یہاں پہ سیکنڈ اگر ہم تھرڈ منت میں دے رہے ہیں تو وہ منشن کریں جو بھی آپکی ڈیٹ یہاں پہ دی گئی ہے وہ آپ نے اس کے نیچے ہی لکھ دینی ہے فارجمپل میں تھری منت میں ہو رہے ہیں تو وہاں پہ ہم لکھ دے اگر آپ کے ایٹ نائن میں ہو رہے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی بن چل رہا ہے تو آپ بروس ٹونٹی ون لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو آپ اس سے بھی fill کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنی گول مارکر سے بھی اس کو فل کر سکتے ہیں. اب آپ لوگ مارننگ میں ہے یا ایوننگ میں ہے وہ آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے تو جیسے یہاں پھر لکھا گیا ہے تو آپ کا پیپر مارننگ میں ہے تو آپ لوگ مارننگ کے ایم میں آپ لوگ اس کو فل کر دیں گے اب ایک چیز کا خاص طور پر یہ دہاں رکھنا ہے کہ یہ ببل جو فل کرنے یا آپ نے بلو ہنگ سے کرنے ہیں. آپ لوگ اس سے کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ مارکر سے کرنا چاہätze یا اس سے بھی زیادہ اس سے بھی بہتر ہے آپ لوگ اس سے بھی فل کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ڈیٹ ہو گئی اس کے بعد آپ لوگ آج ہیں آپ کے پاس یہاں پہ رول نمبر لکھا ہوگا جو آپ لوگ کا رول نمبر ہے جیسے رول نمبر ہے فورٹی ایٹ فائیو تھری ہنڈرڈ زیرو فائیو اب یہ ہمارے پاس ایک رول نمبر ہے اب یہ آگے پیپر کوڈ کیا ہے پیپر کوڈ وہ کوڈ ہوتا ہے جس طرح جب آپ لوگ پیپر میں بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ کو آہ بورٹ کے پیپر جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ کو ایک آنسر شیٹ پہلے ملتی ہے آنسر شیٹ جب پہلے مل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں ایم سی یوز شیٹ اب ایم سی یوز شیٹ آپ کے جب آجے گی آپ کے پاس تو یہاں پہ یہ دیکھیں پیپر کوڈ لکھا ہوا اب یہ پیپر کوڈ آپ نے سیون فور سیون تھری یہ اٹھانا ہے اور یہ آپ نے بالکل یہاں پہ مینشن کر دینا ہے چار ہنسوں پہ آپ لوگ کا مستمیل ہوگا پیپر کوڈ جیسے سیون فور سیون تھری یہ ایک پیپر کوڈ ہے اس پیپر کوڈ کو آپ نے لازمی درج کرنا ہے ایسے آپ لوگ کے ایم سی گوز چیک نہیں ہو سکتے آپ لوگ اسے لازمی درج کریں گے اس کے بعد اس بابل شیٹ کو فل کرنا ہے آپ نے جیسے کے فور کی نیچے آپ نے اسی کولم میں آپ نے فور کو فل کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس سے فل کر لیں یہاں پھر آپ لوگ اپنی جو آہ مارکر ہے گول مارکر آپ اس سے بھی فل کر سکتے ہیں اس کے بعد اسی کولم میں آپ لوگ ایٹ کو فل کریں گے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں میں نے گول مارکر پکڑی ہے جرس میں دو بار مارکر گمائی ہے تو اس نے فل کر دیا ہے اب اسے فائیو میں کریں گے سیم اسی طرح تھری کو کریں گے کہ اپنی جو سرکل ہیں انہیں باہر نہ نکالیں اس کے بعد آپ لوگ zero کو کریں گے اسی کولم میں اس کے بعد آپ لوگ five کو کریں گے اسی کی نیچے آپ لوگ five دیکھیں تو یہاں پہ آپ کا ہے تو یہاں پہ ہم five کو فل کر دیں گے اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے رول number کو تو فل کر دیا اب ہمارے پاس ہے paper court تو paper court بھی آپ نے اسی طرح سے فل کر لینا ہے اب یہاں پہ سیون کو آپ لوگ دیکھیں گے اس کے بعد آپ لوگ فور کو دیکھیں یہاں پہ اسی کے نیچے اسی کولم میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ سیون دوبارہ سے تو سیون کو دوبارہ سے ہم فل کریں گے پھر یہاں پہ ہم تری کو دوبارہ سے کریں گے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک کولم دوبارہ سے آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس تو ہوگی ببل فل آ یہ ببل آپ نے بھولنے نہیں ہے پیپر کوٹ اور رول نمبر کے ببل آپ نے لازمی فل کرنا ہے سب سے پہلے جب شیٹ ملنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے رول نمبر ڈیٹ وغیرہ یہ سارے فیل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے باقی کام کرنا ہے اب یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ آپ لوگ ڈیٹ کو منشن کریں گے تو ڈیٹ کسی کا منشن کرنی ہے آپ نے یہاں پہ ٹونٹی فور یہ لائن لگا لینا ہے آپ نے اس کے بعد ڈیرو تھری پھر آپ کے پاس یہاں پہ ٹونٹی ٹونٹی ون اس کے بعد آپ لوگ پیپر دے رہے ہیں فرزمپ آپ انٹر میں ہے تو انٹر کے لیے آپ لوگ یہاں پہ ببل فیل کر دیں گے اگر آپ میٹرک میں ہے تو آپ لوگ میٹرک کے لیے ایم فیل کر دیں گے اور آپ لوگ یہاں پہ انول پارٹ ون میں ہے یا پارٹ ٹو میں ہے فرسٹیئر میں ہے سیکنڈ ائر میں ہے اگر میٹرک کے ہے تو نائیتھ میں ہے یا ٹینتھ میں ہے تو آپ لوگ وہ فیل کر لیں گے اب یہاں پہ جیسے کہ میں فرسٹیئر میں فرسٹیئر کے فیل کر رہا ہوں تو جیسے یہ فرسٹیئر میں میں نے یہ فیل کر لیا اس کے بعد میں پیپر انول دے رہا ہوں یا سپلیمنٹری دے رہا ہوں تو وہ میں نے یہاں پہ فل کر دینا ہے اب میں اینول پیپر پہ کلک کروں گا کیونکہ اینول ہی دے رہا ہوں سپلیمنٹری تو سپلی میری ہے کوئی نہیں تو اس لیے میں اینول پہ ہی فل کروں گا اس کے بعد جیسے کہ ہم نے یہاں پہ مارننگ کیا تھا تو یہاں پر بھی ہم مارننگ ہی کلک کریں گے مارننگ ہی فل کریں گے اب یہاں لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ مارکر سے بھی فلنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ اس پوائنٹر سے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ کی جلدی فلنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ ہیں تو آپ لوگ کو کہہ رہا سبجیکٹ جیسے کہ ہمارے پاس رول نمبر پہ جیسے اس ڈیٹ پہ جو کہ ہم نے ڈیٹ لکھی اس ڈیٹ پہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے کہ آہ انگلیش کا پیپر ہے تو یہاں پہ ہم انگلیش لکھ دیں گے آپ لوگ انگلیش اردو میں لکھ لیں یا انگلیش میں لکھ لیں آپ کے مرضی ہے ٹھیک ہے انگلیش کو ہم یہ انگلیش میں ہی لکھ لیا ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا کلیر اب نیکس اس کا جو پروسس ہے اس میں آپ لوگ کے پاس یہاں پہ آتا ہے آپ کا نیم فادرز نیم رول نمبر انورس اس کے پاس سگنیچر آف کینڈیٹس آپ کے سگنیچر آف سگنیچر آف ڈیپٹی سپری ڈینٹ جو سپری ڈینٹ ہوتا ہے اس کے سگنیچر ہوتے ہیں سپری ڈینٹ جب آتا ہے تو اس میں یہ سارا معاملہ چیک کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے آنے سے پہلے پہلے یہ فل کر لیں گے اب یہاں پہ آپ کے پاس اپنا نیم جو بھی آپ کے پاس ہے جیسے میرا نیم ارسلان خالد ہے تو یہاں پہ میں ارسلان خالد لکھ لیتا ہوں فادرز نیم خالد حسین اب آپ لوگ یہ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں نو ایشو نو پرابلم آپ ایزی ہوگی اردو میں لکھیں انگلیش میں لکھیں بس سمجھ آنا چاہیے کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ ٹیچر کو سمجھ آنا چاہیے اب یہ کہہ رہا ہے کہ رول نمبر ان ورڈز اب لوگ یہاں پہ رول نمبر انگلیش وہ ورڈز میں کہہ رہا ہے ہنسوں میں نہیں کہہ رہا تو آپ نے ورڈز میں لکھنا ہے ورڈز میں لکھنے کے لیے جیسے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس رول نمبر تھا آہ فورٹی ایٹ آہ فیفٹی تھری زیرو فائی مطلبہ ایٹی فائیو تھوزنڈ تھری ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ فائیو اب یہاں پہ جیسے کہ یہ میں نے رول نمبر لکھ لیا کہ فور لیک ایٹی فائی تھوزنڈ تھری ہنڈرڈ فائیو آپ لوگ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے چار لاکھ چاسی ہزار تین سو پانچ تو یہ ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ اپنے سگنیچر کریں گے کوشش کریں کہ آپ لوگ یہ ڈیفرینٹ کلر سے فل کریں جیسے کہ بلیک سے نیچے ہے اور آپ بلو سے آپ لوگ لکھ لیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ اپنے سگنیچر کرنے تو آپ لوگ اپنے سگنیچر جیسے کہ یہ سگنیچر ہو گئے اب یہ معاملہ ہو گیا یہ ہو گیا فرنٹ کلیر اب سیم کچھ پیٹرن یہاں سے بیک سائٹ پہ بھی مجود ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس یہ ہر چیز مجود ہے اس ٹائم آپ نے یہ یہ معاملہ سمجھے جلدی جلدی آپ نے کرنا ہے فوراں سے آپ کے پاس دو چار منٹ ہوں گے آپ نے وہ یہ والا کام کرنا اس کے بعد باقی آپ نے آہ چیزیں دیکھنی ہیں اب آگے آج جائیں تو آپ کے پاس ایک پیپر ہے یہ والا لیکن اس سے پہلے بھی آپ لوگ آہ سب سے آہ بیک سائٹ پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ لوگ پیپر کوڈ آہ منچن کر دیں گے جب آپ نے اسے فیل کرنا ہے لیکن آپ لوگ فرنٹ میں ہی ابھی رہیں گے اور فرنٹ میں آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ آہ دستخط امیدوار اب یہاں پہ آپ لوگ اردو میں اپنا ہے تو یہاں پہ ہم انگلیش کو اردو میں لکھ دیا ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں تو لکھا ہوگا پرچہ یہ جو کسٹن شیٹ ہے اس کے پر لکھا ہوتا ہے یہاں پہ پرچہ ٹو اس کا مطلب یہ ٹینتھ کلاس کا پیپر ہے تو اب ہم پرچہ ٹو یہ لکھ دیں گے اس کے پر گروپ لکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا گروپ ہے یا سیکنڈ والا گروپ ہے آپ لوگ یہاں پہ وہ مینشن کریں گے آپ دیکھیں پرچہ میں نے رومن گنتی میں لکھا ہے تو آپ لوگ رومن گنتی میں ہی لکھیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ گروپ لکھیں گے آپ لوگ اگر پہلا ہے یا دوسرا ہے تو آپ رومن گنتی میں لکھیں گے اگر آپ کے پاس پہلا ہے کیونکہ ہم نے مارننگ لکھ کیا تھا تو یہ آپ نے اس طرح سے لکھ دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو گزرمالا بورڈ آگے لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کا کوئی بھی بورڈ ہے وہ مینچن کیا ہوگا آپ لوگ یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھیں گے یہ جسٹ اتنا ہی چھوڑ دیں گے یہ گزرہ والا بورٹ اتنا ہی ہے پہلے کیا لکھا ہوتا تھا صرف یہاں پہ بورٹ لکھا آتا تھا اور ہم خود لکھتے تھے کہ گزرہ والا بورٹ لہور بورٹ بنجار بورٹ ساہی وال بورٹ جس بورٹ کے بھی ہم ہیں وہ ہم یہاں پہ مینچن کر دیتے تھے اب کہہ رہا اور رول نمبر ہنسوں میں لکھیں تو رول نمبر ہنسوں میں لکھنے کے لیے ہمارے پاس جو رول نمبر تھا وہ فورٹی ایٹ آ جیسے ہی وہ کہہ رہا ہے رول نمبر ہنسوں میں لکھیں تو فورٹی آ چار سو پچاسی تین سو پانچ اب ہم نے یہ رول نمبر ہنسوں میں لکھ دیا اب کہہ رہا ہے لفظوں میں لکھیں اب یہاں بھی اردو میں لکھنا ہے کہہ رہا ہے چار لاکھ چار لاکھ چاسی ہزار تین سو پانچ اب یہ اپنے جو ٹیک سائز ہے وہ آپ نے بہت زیادہ بڑا نہیں رکھنا آپ نے نارمل سا رکھنا ہے کہ اسی لی پڑھا جائے آپ لوگوں نے وہ سائز اتنا سا لکھنا ہے اس کے بعد کہہ رہا کہ اپنا جو نام ہے وہ منشن کریں پھر دوبارہ سے آپ لوگ اپنا نام لکھیں گے نام عبیدوار ٹھیک ہے اب یہاں پہ اپنا نیم آرسلان جیسا میرا نام ہے میں یہاں پہ منشن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ نیم آگے اس کے بعد کہہ رہا ہے ولدیت بتائیں خالد حسین ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہہ رہا ہے امتحان تو یہاں پہ آپ لوگ سلانہ بھی لکھ دیں گے ٹھیک ہے آپ سلانہ پہ ٹک کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ لکھ لیں یا نہ لکھیں وہ آپ کے مرضی ہے اس کے بعد زمنی آپ لوگ ٹونٹی ٹونٹی ون میں پیپر دے رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ لوگ زمنی آہ سلانہ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے امتحانی سینٹر جہاں پہ ہمارے پاس یہ رول نمبر سلپ ہوگی تو اس کے اوپر لکھا ہوگا جیسے گورنمنٹ سکول ہے یا پنجاب ہے تو ہم گورنمنٹ سکول مینشن کر دیتے ہیں جیسے گورنمنٹ آہ بوائز آئی سکول آگے آپ سٹی لکھنا چاہ رہے ہیں لکھنے نہیں لکھنا چاہ رہے تو آپ لوگ رہنے تھے اب یہاں پہ آپ لوگوں مینشن کر دیں گے اس کے بعد آپ کے جو یہاں پہ سگنیچر ہے وہ ڈپٹی کے سگنیچر ہوں گے آپ لوگ یہاں پہ کچھ نہیں کریں گے ڈپٹی جب آئیں گے تو سگنیچر کرنے تو آپ کے پاس ایکآہ تھم پیڈ لکھیں گے تو تھم پیڈ میں آپ نے کہا کرنا اپنا گھوٹا لگانا ہے وہ جون سب بھی کہیں گے تو آپ نے یہاں پہ وہ یہ مینشن کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تھم آپ لوگ یہاں پہ آہ لگائیں گے اس کے بعد ڈبارہ سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مضمون بتائیں تو مضمون ہمارا کون سا ہے ہمارا مضمون ہے انگلیش اب یہاں پہ انگلیش کا مضمون ہمیں دبارہ لکھ دیا اس کے بعد ہمارا پرچہ جو ہے وہ ہم نے ٹو لگایا تھا یہاں پہ تو ہمارا ٹو ہے اس کے بعد ہمارے پاس گروپ ون ہے اب امتحانی سلانہ زمنی یہاں پہ ہم سلانہ پہ ٹک بھی کر دیں گے اور ہمارے پاس یہاں پہ سلانہ بھی لکھیں گے آپ لوگ اور یہاں پہ آگے یہ کچھ مینچن نہیں کرنا آپ نے یہ صرف اتنا ہی کام ہے اب یہ جو فرنٹ پہ تھا آپ لوگوں کے پاس یہ جو فرنٹ والی شیٹ یہ آپ کی یہ والی ہو ہی اس کے بعد آپ نے جو انٹرنل والی شیٹ ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ فیل کر دیا تو آپ کے پاس یہ والا معاملہ کلیر ہو گیا اب یہ معاملہ کلیر کرنے کے بعد آپ نے جب آنا ہے تو اس کے بعد آپ آجیں آہ یہ بیک سائٹ پہ تو بیک سائٹ پہ آپ کے پاس یہاں پہ جیسے کہ ہمارے پاس یہ رول نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کی ایم سی کیوز شیٹ ہے اس کے پر لکھا ہوگا پیپر کوڈ اب یہ پیپر کوڈ ایم سی کیوز اس کو ہوتا ہے آنسر شیٹ یا جو کوئیسن شیٹ ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب یہاں پہ مارا سیون فور سیون تھری تھا اب یہ سیون فور سیون تھری ہم یہاں پہ سیون کو فل کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم فور کو فل کریں گے یہ میں نے فور فل کر لیا اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ سیون فل کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ تھری کو فل کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا پیپر کوڈ اب یہاں پہ آپ نے ایم سی اوز کس طرح سے فل کرنے ہیں وہ تھوڑا سم آپ کو بتاتا چلو یہاں پہ آپ لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پہ بھی آپ لوگ منشن کریں گے جیسے ہمارے پاس یہ ایم سی اوز نمبر ون ہے تو ون کا جو آنس ہے وہ فارجمپل سی ہے تو سی کو یہاں پہ میں فارجمپل سرکل کر دیا ہے تو یہ جو سرکل کیا ہے اسے آپ لوگ سرکل ڈیفرینٹ کلر سے کریں گے کیونکہ یہ بلیک پیپر ہوتا ہے تو بلیک آپ بلو سے لکھیں گے تاکہ وہ جلدی سے نظر بھی آ جائے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس دوسرے کا بی ہے فارجمپل میں یہ خود سے ٹک کر رہا ہوں اس کے بعد تیسرے کا سی ہے دوبارہ سے پھر اس کا ڈی آ جائے کا چوتھے کا پھر پانچ میں کا پھر بی آ جائے گا تو اس طرح سے چھٹے کا اے آ جائے گا تو جیسے ہی میں نے یہ فیل کیا ہے تو یہ مطلب اب یہ مطلب آپ کے پاس جیسے یہ میرے ایم سی کیوز فارجمپل یہ سارے ہو گئے ہیں اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اسے فیل کر سکا ہوں تو جو ڈپٹی سگنیچر کر کے چلا گیا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس سے آپ لوگ بعد میں بھی فیل کر سکتے ہوں گے بس آپ نے اتنا سا کام کر لینا ہے کہ جیسے پہلے کا ہمارے پاس فارجمپل پہلے کا ہمارے پاس کیا ہے آہ سی تو سی پھر ہم چھوٹے سے لائن لگا دیں گے اس کے بعد دوسرے کا بی ہے پورے دھیان سے آپ نے لگانا ہے کوئی جلد بازی نہیں کرنی اس کے بعد تیسرے کا سی ہے پھر چوتھے کا ڈی ہے پھر پانچ میں کا بی ہے پھر آپ کے چھٹے کا اے ہے اسی طرح پھر آپ کا بی سی اے بی بی اس طرح سے آپ نے ایک لائن سی لگا لینی ہے تو اگر ابھی نہیں آیا تو آپ نے پھر اسے لازمی فیل کر لینا ہے آپ اسے فیل کر لیں یہاں آپ لوگ گول مارکر سے اگر فیل کر سکتے ہیں تو اسے بھی آپ لوگ فیل کر دیں تاکہ آپ لوگ کی جلدی جلدی یہ فیل ہو جائیں اب یہ جو آپ کے شیٹ ہیں وہ بورڈ کی تھوڑی سی قولیٹی کی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگ قولیٹی ہوں آپ لوگ بس اپنی سٹیشنری اچھی لے کے دائے کریں لکھنے کے لئے آپ ہو وہ بھی اچھی لے کے دائے کریں اب یہ فیل کر دیا properly میں نے یہ فیل کر دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اسی طرح سے آپ نے آآ باقی بھی فیل کر دینا هم ٹھیک ہے اب یہ آپ کے جتنے ہنسی عوز ہیں ٹوziestی ہیں جتنے بھی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ آآ فیل کر دینا ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو نیچے والا پورشن ہے یہ آپ لوگوں نے اس پہ کچھ بھی نہیں کرنا یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے چیکر جو کے پیپر چیک کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے یہ والے جو پورشن ہے یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ٹیچر حضرات کے لیے جنہوں چیکر کے لیے جنہوں نے پیپر چیک کرنا ہوتا ہے یہ پورشن ان کے لیے ہے واپس آجیں اب ہماری ہو گئی شیٹ فیل اب فرزمپل یہ ہمارے پاس شیٹ تو فیل ہو گئی ہماری اب یہ شیٹ تو ہماری ہو گئے فیل اب یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس اندر آئیں تو یہ پیس ٹرن ہوگا پھر آپ کے پاس یہ سامنے پی جائے گا یہ نیچے بھی آپ نے کچھ نہیں کر لینا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ لوگ یہ ہدایت لازمی پڑھ لیجیے گا آہ کیونکہ کچھ ہدایت اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہمارے اس کے باوجود ہم جب لائن چھوڑ کے لکھتے ہیurez سا کرتے ہیں پھر آہ کو آہ گھ رہا سکتے ہیں آہ غصہ ہو سکتے ہیں تو آپ کو اس چیز سے بچیں گے اس کے بعد آپ کے بعد یہاں پہ آپ آجیں تو یہ جو شیٹ ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں لکھنا اس شیٹ پہ لائنے لگی ہوں گی تو آپ نے اس شیٹ ihrer کچھ بھی نہیں لکھنا آہ یہاں تو یہاں سے لائیں لمدے ہوتی ہیں پوری کے پوری شیٹ پہ لائن لگی ہے آپ نے اس پہ کچھ بھی نہیں لکھنا بڑے بچے شکایت کرتے ہیں کہ سر ہماری جو شیٹس ہیں وہ قولیٹی کی نہیں ہوتی شیٹس بلکل لوکل ہوتی ہیں تو یہ میں نے کچھ بورڈ کی طرح کی شیٹس مگوائی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ کچھ بورڈ کی طرح کی ہی شیٹس ہیں لیکن بورڈ کی شیٹس ہمیں نہیں پروائیڈ ہوتی ہیں لوکل مارکٹ میں تو وہ ادھر ہی ملتی ہیں وہ اس لیے تھوڑی سی ڈل رکھتے ہیں کہ اپنی جو پیپر ہے وہ پیپر کوالیٹی کا لکھا جائے مطلب اگر بچہ انک پین سے بھی لکھتا ہے تو وہ پھکا نہ پڑے اس لیے وہ آہ یوز کرواتے ہیں آپوں کو تھوڑی سی ڈل ڈل شیٹس اگر ہم وائٹ شیٹس اور ان شیٹس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو یہ دیکھ لیں تو یہ وائٹ شیٹس ہیں اور یہ واری دوسری شیٹس ہیں اب بھی ان کے ساتھ کمپیریزن چک کر لیں کہ آپ کے کیا کمپیریزن آ رہا ہے ان دونوں شیٹس کا یہ ہو گیا اب اس کے بعد بچے اکثر پیپر پیٹرن کے حوالے سے بڑا پریشان ہوتے ہیں جیسے اگر ہم نے باہر فل کیا تھا کہ یہ ہمارا انگلیش کا پیپر ہے تو یہ ہم انگلیش کا یہاں سے شروع کریں گے لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ ہم اردو باہر لکھ چکے ہیں یہاں پر اردو ہے تو ہمارے دب اردو کا پیپر ہے تو ہم یہ سائیڈ اردو والی سائیڈ میں آئیں گے اور یہ یہاں سے شروع کریں گے اردو والی سائیڈ پہ آگے ہم یہاں سے شروع کریں گے جو آپ کی بورڈ کی شیٹس ہیں اس کے اوپر نہ تو مارجن لائن لگی ہوتی ہے اگر لگی ہو تو آپ نے پھر بھی لگا لینا ہے اور اگر نہیں لگا تو آپ کوشش کر لیں کہ لگا لیجئے آہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ہاشیہ لگا لینا کیونکہ یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو شیٹ اگر آپ خالی لکھ دیں تو وہ اچھا نہیں لگے گا تو آپ لوگ مارجن لائن لگا دیں گے آپ لوگ زیادہ ایریا کور نہیں کریں آپ لوگ معمولی ساتھ سمجھ لیں کہ آپ لوگ ایک سینٹی میٹر کا فاصلہ دیکھ کروائیں گے سائٹ سے تو آپ لوگ وہاں سے مارجن لائن لگا دیں گے سیکھ زیرو فائی سے لگا لیں یا سیکھ زیرو آپ لوگ فورڈ سے لگا لیں لیکن بلو سے لگانا ہے کیونکہ بلو کلر ایجوکیشنل ایجوکیشنل کلر ہے اور بلو کلر ایجوکیشن کو ہی ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے آپ لوگ بلو کلر کو زیادہ فوکس میں رکھتے ہوئے کریں گے اب یہ ایک لائن میں ادھر لگا لی اس کے بعد ایک لائن تھوڑی سی ہے دیکھیں میں نے زیادہ ایریا کور نہیں کیا میں نے نارمل سا ایریا کور کیا اور یہاں پہ میں نے مارجن لائن لگا دی اب آپ لوگ نے یہ ایریا جیسا یہ لائن یاد رکھنی ہے اب سیم اسی طرح سے آپ نے یہ باقی بھی آپ نے حاشیہ لگا لینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو ہم کچھ حاشیہ لگا دیتے ہیں کہ یہ میں اب اگر پیپر سالٹ کرنے کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس اگر ہم نے پیپر سالٹ کیا تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ کلوز کریں گے اور کچھ سیمپلز آپ کو دکھائیں گے جیسے کہ یہ پیپر سیمپل اگر ہم شروع کرتے ہیں تو یہ کچھ یہاں سے ایسے اوڈو والا پیپر ہمارے پاس یہاں سے شروع ہوگا اس سائٹ سے تو یہ ہم کچھ اس سائٹ پر چلے جائیں گے اور یہاں سے یہاں سے یہاں سے شروع کیا جائے گا یہ پیپر کی جو پریزنٹیشن کی لنک ہے وہ آپ لوگوں کو ڈسکیپسن میں مل جائے گی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کے سارے پیپر پریزنٹیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ لوگ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پیپر کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے اس کے بعد یہ انگلیش والی سائٹ پہ آئے تو ہمارے پاس انگلیش والی شیٹ بھی موجود ہے جس طرح سے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہاں سے شروع کریں تو یہ کچھ اس طرح سے آپ لوگ کی شیٹ کو پریزنٹ کرے گا اس طرح سے یہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ پیپر شو ہو رہا ہے یا آپ کا پیپر اس طرح سے لکھا جائے گا اب یہ پیپر تو آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی پریکٹس کتنی ہے کس طرح سے آپ لوگ اسے ٹائم دیں گے اور کس طرح سے آپ اسے منیج کریں گے وہ سارا کام آپ لوگ نے پریکٹس کر لینا ہے پیپر سے پہلے پہلے اب یہ کچھ پیپر آپ لوگوں کا سامنے رکھا اور یہ پیپر کم ایک سا اسے چھ ماہ ہو گئے ہیں اور اسے ایک سال ہو گیا اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سال ہو گیا اور ابھی تک انک ابھی بھی آپ لوگ کو ڈاک نظر آ رہی ہے نہ کہ پھکی نظر آ رہی ہے تو آپ لوگ کو اچھی انک سے لکھنا چاہیے تاکہ آپ لوگ کا جو لکھا ہوا ہو ریمووڈ نہ ہو سکے اور آپ لوگ اچھے اچھا پیپر آپ لوگ کا بن سکے کیونکہ پین اور جو پیج ہے اس کی گریپ اچھی ہوتی ہے دیکھیں اس کا پیج بھی نارمل سا یوز کیا گیا ہے ڈل پیج ہے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا تھوڑا سا وائٹ آئے لیکن جو پہلے میں نے دکھایا وہ اس سے بھی زیادہ وائٹ ہے وہ آپ لوگ نے یہ والی شیٹ نارمل یوز کر لینی ہے تاکہ آپ لوگ کو بار بار ادھر جا کے عادت نہ پڑی ہو کہ آپ لوگ quality کی شیٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ بعد میں روتے رہتے ہیں کہ سارا ہماری وہ فلان شیٹس اور یہ شیٹس ہے تو اس طرح معاملہ آپ نے نہیں کرنا اب جیسے کہ بچے کا پیپر جیسے ہی میں نے یہ سیمپل شیٹ رکھی اپنے پاس تو یہ سیمپل شیٹ میں اس بچے نے اپنا پیپر ریپریزنٹ کیا ہے یہاں پہ اس نے ڈیٹ شیٹ ہر چیز منشن کی ہے یہ تاریخ وائرہ ہر چیز وال نمبر پیپر کوڈ یہ ہر چیز یہ فزیکس کا پیپر ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو اس نے نیم لکھا ہوا کیونکہ یہ ایک سکول کا پیپر ہے اس لئے یہ نیم لکھا جا رہا ہے تو اگر آپ کا بورٹ کا پیپر ہے تو آپ ڈائریکٹلی یہاں سے شروع کریں گے پارٹ ٹو سے اور اکثر بچے یہ ہیڈنگز کے نیچے لائنز لگاتے ہیں بیٹا وہ کام آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے جسٹ یہ کام آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا اس کے نیچے لائنز اگر آپ نے نہیں لگانی آپ لوگ نارمل سا پیپر رکھیں گے سادہ سا پیپر رکھیں گے تاکہ اٹریکٹیو اب یہ دیکھیں کہ پیپر کس طرح ہے ٹھیک ہے لاست ہے کہ آپ کا پیپر کوالیٹی ہونا چاہیے اور سمجھ بھی ہی آنا چاہیے تو کچھ اس طرح سے آپ لوگا نے ان کو پریکٹس کرنا ہے تاکہ جو آپ لوگ کی پیپر پریزینٹیشن کی پرابلمز ہیں وہ سارے صورت ہو سکیں اب ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ ڈسکریپشن میں مل جائیں گے آپ لوگ ان کو پیپر پریزینٹ کرنا وہاں سے سیکھ سکتے ہیں کہ اردو کا پیپر کس طرح کرنا ہے اور انگلیس کا کس طرح سے کرنا ہے وہ سارا کا سارا وہاں سے سیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے یہاں سے شروع کیا اس پیپر پر شروع کیا تو یہاں پہ پیپر بہت ہی زیادہ لمبی ویڈیو بن جائے گی تو ہمرفتا کر لیتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کو پیپر آہ پریزنٹ کرتے ہیں پیپر لکھتے ہیں اس میں ہی کہ ہماری جو نیکس ویڈیو آئے گی اس میں ہم اس میں لکھ کے دکھائیں گے آپ لوگ کو ہم نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کو لکھ کے دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے آپ لوگ ان اس پیپر کو منیج کر لینا ہے تو یہ آپ لوگ کو آپ لوگوں کو کلیر ہوگا کہ نمبر ون پہ جو چیزیں تھیں سٹارٹنگ میں سارا کچھ بتا دیا گیا کہ آپ لوگ کے پاس یہاں پہ کیا معاملہ ہونا چاہیے پیپر کے بارے میں وہ ساری کے ساری آپ لوگ کو انفارمیشن دے دی گئی ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو لازمی شیئر کی جائے گا اگر آپ لوگ ان اگر آپ لوگ ان چیزوں کو فالو کر لیتے ہیں جو ہم آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں تو اگر آپ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ لوگ کو نگران سے چیکر سے آپ لوگ کو کبھی بیمار نہیں پڑے گی مار مطلب نمبر کم نہیں آئیں گے آپ لوگ اچھے ٹائم پہ پیپر رپریزنٹ کرتے ہوئے اپنا پیپر کو سال کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں